بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ بہت خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے ہر مصیبت ہر پریشانی اس سے آج دعاوں کی قبولیت کا دن تھا آشورے کا دن یومِ آشورہ دس محرم جو ہوتا ہے تو اس میں جتنی بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں تو کل ہوگا تو اس لئے جتنی ہو سکتا ہے آپ لوگ اپنی اولاد کے لئے دل کھول کے دعائیں مانگیں تو یہ میں نے صبح شروع کر رہی تھی چھے بچ کے دس منٹ پہ حلیم بنانا تو حلیم کیوں بناتے ہیں یہ میں اس کی وجہ اس کی جو اہمیت ہے وہ میں بتاتی ہوں آپ کو اچھا سب سے پہلے میں نے کیا کر رہا تھا کہ آشورے کا دن تھا آپ لوگوں کو سب کوئی پتا ہے کہ کتنا بابرکت دن ہے اس کی فضیلت سے بھی سب لوگ واقف ہیں لیکن تھوڑا سمیں بتا دیتی ہوں کہ آج کے دن جو تھا حضرت عیبراہیم حضرت عادم علیہ السلام سے میں شروع کرتی ہوں حضرت عادم علیہ السلام کی معافی اللہ تعالی نے قبول فرمائی تھی اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آکس اللہ تعالی نے اسی دن آشورے کے دن محفوظ کیا تھا حضرت یونوس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے ازادی دی تھی اور حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کو منظر عام پر لائے تھے جو مطلب ایک طفان کے اندر گھرک ہو چکی تھی حضرت نو علیہ السلام اپنی کشتی کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے قوم کو علیان کیا کہ جس جس کے گھر میں بھی جو جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ سب لے کر آ اور ہم سب مل کر بناتے ہیں اور سب مل کر ہی کھائیں گے اس خوشی کے موقع پر تو لوگوں نے کیا کرا ان کی قوم نے کسی کے گھر میں ڈال تھی کسی کے چامل تھے کسی کے گھر میں گوشت تھا تو اس طرح کی جو بھی جتنی بھی مسالے کوئی مسالے لے کر آیا تو سب لوگ جب لے لے کر آ گئے تو انہوں نے سب کو ایک برطن میں ڈالا اور اس کو ایک حلیم کی شکل میں تیار کر رہا اور سب نے مل کر بیٹھ کے کھایا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا انہوں نے اس طرح کہ یہ خوشی کے موقع پر بنائی تھی حلیم جو بنائی تھی خوشی کے موقع پر بنائی تھی تو وہ اسی لیے دس محرم کو یا شہرے کے دن لوگ اکثر حلیم بنا لیتے ہیں تو اس میں کوئی ہے نا بیدت نہیں ہے کوئی کسی کسیم کی شرک نہیں ہے تو یہ پورے سال بھی بنا سکتے ہیں اور خوشی کے موقع پر بناتے ہیں نا اسی چیزیں تو کوئی کہہ دیتا ہے یہ شرک ہے کوئی کہہ دیتا ہے بیدت ہے خوشی کے موقع پر جب سب کو یہ ایک ساتھ مل کر بانٹ کے کھاتے ہیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آتا ہے تو اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے اچھا تو یہ جو میں نے ڈالے دھوئیں یہ ساری یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوں گی اس کے اندر میں نے کیا کیا ڈالا تھا لسہ ندرک ڈالا اور کومن سے مسالے ڈالے تھے نمک میرچ زیرہ اور حلدی اور میں نے ایک پنچ اس میں سے ٹارٹرک ایسٹ یا لیمن سال جس کو بولتے ہیں وہ ڈالا تھا اس کے اندر بھی ڈالا تھا ایک پنچ اور ایک پنچ میں نے گوش کے اندر بھی ڈالا تھا اچھا یہ سارے مسالے جو میں نے لیا ہیں یہ ڈرائے تو میں نے گرہ مسالہ جو بنایا تھا وہ میں نے یہ اس طرح پیسا تھا تو اس کے اندر کیا لیا تھا سارے کومن گرہ مسالے لیا تھے اس کے اندر میں نے سابودھنیا اور سونف اور زیرہ جو تھا کومن سی چیزیں تھیں وہ سب کو لے کے روست کر لیا تھا روست کرنے کے بعد اس کو پیس کے پھر میں نے اس کو الگ رکھ لیا ہے ابھی ڈالا نہیں ہے الگ رکھ لیا ہے اچھا یہ میں نے اس کے اندر جو مدالے میں نے سارے کمبائن کر کے اس کو میں ہلکی آنچ کے اوپر گلا رہی تھی بلکل لو فلیم کیا ہوا تھا میں اس کے اوپر پکا رہی تھی اچھا اس کے اندر کوئی میں نے الیکٹک بیٹر یوز نہیں کرا کسی قسم کا کچھ نہیں کرا یہ سب میرا ہاتھ سے مینول کام ہے یہ سارا جو میں نے چھے گھنٹے میں تیار کری تھی یہ صبح چھے بجے سے اور گیارہ بجے تک چھے گھنٹے ہوئے نا پانچ گھنٹے ہوئے چھے سے پانچ گیارہ بجے میری یہ تیار ہو گئی تھی اور گیارہ بجے پھر ہم نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا تھا اپنے چاہنے والوں کو اپنے پڑوسیوں کو اور اپنے جو جو میرے ہزبینڈ کے دوستے جو شوق سے کھاتے ہیں ان کو سب کو میں نے یہ خوشی ایک خوشی کا ہی موقع ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں کے قبول کرنے کا اور اس کا تو سب کو ڈسٹریبیوٹ کر کے پھر ہم لوگوں نے اس کو انجوائی کر رہا تھا اچھا تو اب میں نے جو تھا یہ پتیلی ہاں دوسرے پتیلی میں میں نے ڈال دی تھی کیونکہ وہ چھوٹا ہو گیا تھا اور سب گڑ رہی تھی چولے میرے بہت گندے ہو رہے تھے تو اس کو پھر میں نے بڑا ایک پتیلہ نکالا اور اس کے اندر یہ ڈال کے پھر اس کو آسانی سے کے ساتھ اس کو میں گھوڑا لگا رہی ہوں اچھا یہ سارا کام میں نے اکیلے ہاتھ سے کیا تھا کیوں میرے گھر میں سب کے روزے تھے سب سو رہے تھے تو یہ میں نے سب کچھ میں نے خود کیا تھا ادھر میں نے زردہ رکھا تھا کیونکہ آج میرے ہزمین نے کہا تھا کہ کھیر نہیں بنانا زردہ بنانا ان کو یہ زردہ بہت پسند ہے اس کو سب سے پہلے میں نے اس کو سارے جو ڈرائی فروٹ تھے اس کو میں نے روسٹ کر لیا تھا ہلکا اس کے اندر آئیل کے اندر اور ابھی میں نے کیا کر رہا ہے دوسری پتیلی کے اندر چینی ڈالی ہے اس ہی آئیل کے اندر میں نے چینی ڈال دی اور یہ لیمن کا ایک اسپون ڈال دیں گے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے چامل توٹے نہیں زردے کے چامل توٹے نہیں اور اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے کھٹا میٹھا ہونے لگتا ہے تو اس طرح کا زردے کا جو خالی میٹھا میٹھا ہوتا ہے نا وہ نہیں آتا اس سے بہت زبردست ٹیسٹ آجاتا ہے ایک تو اور باقی کا تھوڑا سا کلر میں نے ڈال دیا تھا اس کے اندر تاکہ اچھا سا ایک کلر آجائے چامل کو جو میں نے تھا وہ کلر ڈال کے ہی بوائل کراتا اور زردہ پکانا کچھ بھی مشکل نہیں ہے پکانے کے بعد آپ دیکھے گا اس کو میں نے صرف پانچ منٹ اس کے لیے یہ سٹیم اس پہ دم کے اوپر رکھ دیا تھا صرف پانچ منٹ کے لیے دم کے اوپر رکھا تھا تو اتنا زبردست بن گیا تھا یہ اتنا جلدی اور جھٹ پٹ سے یہ زردہ بنتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اصل میں وہ سیلہ چامل کے بناتے ہیں کہ زردہ توٹے نہیں چامل میں بناسپتی چامل کا بناتی ہوں اور اس کا بالکل بھی ایک دانہ نہیں توٹتا صرف لیمن کے چند ڈرابز ڈال دیں ایک ٹیبل ڈال دیں اچھا یہ جو پیاز ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ کو یہ طریقہ اچھا لگا ہے میری کرسپی پیاز بہت زبردست کرسپی تھی یہ کہ حلیم کے اوپر ڈالنے کے بعد بھی یہ سوفٹ نہیں ہوئی تھی نرم نہیں پڑی تھی تو اس کا جو طریقہ تھا وہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ میں نے طریقہ اس کو ادھر اسکیپ کر دیا ہے کہ اگر آپ لوگ کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھیں گے تو پھر میں بتاؤں گی کہ یہ کرسپی کیسے ہوئی ہے یہ ادھر میں جلدی جلدی مسالہ بھی بنا رہی تھی ساتھ ساتھ سب کام کر رہی تھی بلکل جبچاف سے میں نے یہ سارے کام کر لیا کیونکہ اب حلیم جو تھی وہ آخری لموں کے اوپر تھی وہ تیار ہو چکی تھی اور زردہ بھی تیار ہو چکا تھا اور اب گیارہ بجے پتہ نہیں سوہ گیارہ بجے رہے تھے تو میرے شوہر اٹھ کے آئے میری بیٹی بھی اٹھ کے آئیں ماما آپ نے سبھی کام خود کر لیا اکیلے ہاتھ سے کر لیا میں نے کہا بیٹا تم لوگوں کے روزے تھے تو اس لیے میں نے کسی کو بینی اٹھایا پھر ہزبینڈ آگئے تھے ہزبینڈ نے آنکے میرے ساتھ اتنی مدد کری سارے برطن وہ واش کرے اور اس کے بعد پھر میرے ساتھ وہ ڈسٹریبیوٹ کرانے کے لیے پھر مطلب پیکنگ کے اندر بھی میرے ساتھ ہو اپنا ساتھ دینے لگے تو یہ دیکھیں یہ پیاز جو تھی یہ میں نے نکال لیا یہ اچھا اس کا کلر جو تھا یہ اس میں نظر آرہا ہے لیکن اتنا ڈارک ہوا نہیں تھا یہ تو مجھے حلیم سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ پیاز اچھی لگی تھی کیونکہ آج تک میں نے ایسی نہیں بنائی تھی یہ میں نے کوئی ایسا اس کے اندر ٹرک استعمال کیا تھا تو جس سے یہ بہت زیادہ اچھی اور کریس بھی بنی تھی یہ تو یہ میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی آواز بھی سناؤں گی کیونکہ یہ اکثر جو ہوتی ہے نا وہ پیاز جو تیل میں لتھڑ پتھڑ ہوکے اور بالکل سوفٹ ہوئی بھی ہوتی ہے لیکن حلیم کے اوپر جب ڈالتے ہیں نا تو اچھی نہیں لگتی یہ والی یہ دیکھیں میرے ہزبنٹ کتنی میری ہیلپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ مسالہ بھی میں نے بنا لیا تھا جو کہ حلیم کی ایک جان ہوتی ہے اس کے بغیر حلیم اچھی نہیں لگتی یہ ادھر زردہ بھی بنا چکی تھی میں زردہ جو تھا میں نے اپنے باسمتی چامل کا بنایا تھا سیلہ چامل سے تو زردہ نہیں ہم بناتے کیونکہ اناڑی لوگ بناتے ہیں اس سے میں صحیح صحیح بات بتا رہی ہوں میں اس سے کیونکہ وہ زردہ ہے نا خرابی نہیں ہوتا بلکل چاملیں کھڑے کھڑے سے رہتے ہیں اچھا یہ کسی سے کوئی گلے نہیں مل رہا یہ سب چامل علاقہ لگے بہت سوفٹ ہیں یہ تو آپ دیکھیں کہ مطلب بس میں کھلا نہیں سکتی نا میں یہ بس مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے ویورز کو اپنے سبسکرائبر کوئی نہ کھلا نہیں سکتی تو شاید آگے جا کے اللہ تعالی اتنی ترقی دے دے اس میں سے موبائل میں سے ہاتھ نکال نکال کے دیتے رہے سب کو کیونکہ ترقی تو بہت زبردست ہو رہی ہے آج کل لوگ چاند پہ اپنا گھر بنا رہے ہیں مجھے پلوٹس آئی اچھا تم تیسے خواہش نہیں لے رہے ہیں لوگ لے رہے ہیں بہت لوگ چاند کے اوپر گھر بنا رہے ہیں پلوٹ لے رہے ہیں بھی خالی پلوٹ لے رہے ہیں پھر اس کے اوپر بنائیں گے گھر بنائیں گے کب بنائیں گے نہیں پتا یہ اچھا تو یہ سب ڈسٹریبیوٹ کر دیا اور باقی تھوڑا سا ہم لوگوں نے اپنے گھر کے لیے بھی رکھ لیا تھا لیکن وہ پھر گھر میں بھی نہیں بچا تھا کیونکہ پھر وہ کسی کسی کی یاد آگئی تھی پھر اس کو ہم نے دے دیا تھا اچھا تو یہ سب کچھ ہو گیا تھا اس کے بعد پھر حلیم نکالی ہم لوگوں نے حلیم جس جس کو بھی چاہیے تھی وہاں سے پوچھ لیا تھا کہ بھائی تو حلیم تو سب ہی کو شوق ہوتا ہے اور ایسی ایسی چیزیں تو روز روز ڈیلی ڈیلی بنتی نہیں ہے تو ہر کوئی شوق سے ہی کھاتا ہے یہ اچھا اس وقت تو یہ بہت زیادہ ہے نا رنی سا لگ رہی ہے جس کو کہتے ہیں پتلی لگ رہی ہے لیکن جب ہم لوگوں نے شام میں کھائی تھی یہ روزہ کھولنے کے بعد تو وہ بہت زیادہ زبردست اور ٹھیک ہو چکی تھی اور ٹیسٹ اتنا زبردست تھا کہ وہ تو ہم خالی بتائی سکتے ہیں آپ کو فیل کرا سکتے ہیں لیکن اس کو ٹیسٹ نہیں کرا سکتا ہے اچھا یہ میرے جو پیاز بنائی تھی نا سب سے بڑھ کے جان جو تھی نا اس کی حلیم کی وہ یہ تھی اس کا کرسپی پرن دیکھئے گا اس کی آواز تناتے ہیں ہم ابھی ہاں اس کی آواز دیکھیں کہ کرسپی کتنی تھی یہ پیاز میری اگر آپ لوگوں سے اس طرح بنتی ہے تو صحیح نہیں بنتی تو مجھے کمنٹس کریں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح بنتی ہے یہ تو آپ دیکھیں اس کی پیاز کی آواز کیسی ہے یہ بناتے بناتے ڈسٹریبیوٹ کرتے کرتے ساڑھے گیارہ بچ چکے تھے اور اس کے بعد اگر آپ کو میرا یہ طریقہ سلیکہ اور میرا یہ ساڑھے گیارہ بچ گئے پسند آئی ہے تو آپ لوگ مجھے لائک ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کے بغیر نہیں جائیے گا اللہ حافظ